بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اگرامی جب حضرت نور علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا اور پوری کی پوری قوم تباہ کر دی لیکن ایک ایسی دوڑی عورت جس کو اللہ تعالیٰ نے عذاب کی خبر بھی نہیں ہونے دی اور اسے بچا لیا اس عورت نے حضرت نور علیہ السلام سے ایسی کونسی بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب سے بچا لیا یہ سب کچھ ہم آج کی اس ویڈیو میں بیان کریں گے ویڈیو کا کوئی بھی حصہ سکیم مت کریں تاکہ آپ کو مکمل معلومات نہیں سکیں اور ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کی آئیکان کو بھی پریس کر دیں ناظرین اگرامی جب حضرت نور علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو ایک مومنہ بڑی عورت ہے روز اللہ کے نبی کے پاس اپنی گھٹری لے کر آتی اور کہتی اے اللہ کے نبی کب کشتی روانہ ہوگی حضرت نور فرماتے ابھی دیر ہے وہ عورت شام تک بیٹھی جاتی اور پھر اٹھے در چلے جاتی ایک دن حضرت نور نے فرمایا اے عورت یک جانا ہوا تو تمہیں بتا دیا جائے گا یہ عورت واپس چلی گئی اور انتظار کرنے لگی کہ کب نور بلائیں گے اس دوران عذاب آ گیا اور کشتی روانہ ہو گئی لیکن حضرت نور علیہ السلام نے اس عورت کو نہ بلائیا ظاہری طور پر نور کو اس کا بلانہ بلا دیا گیا جب توفان تھاما تو ایک دن حضرت نور کے دل میں محبت ہوئی کہ شہر کو دیکھوں جہاں سے چلا تھا وہاں آئے اور قریب جا کر دیکھا تو ایک جونپری میں دیا جل رہا تھا حضرت نور یہ دیکھ کر چون گئے کہ روئے زمین پر کوئی ایسا گھر بھی ہے کہ اتنے عظیم توفان کے بعد بھی جس میں چراغ جل رہا ہے انہوں نے وہاں تقبیر بلندگی تو وہ عورت سمان لے کر آ گئی اور کہنے لگی یا نبی اللہ کیا کشتی تیار ہے چلیں حضرت نور نے حیرت سے اس کو دیکھا اور کہا رکو بڑیا کیا تمہیں کچھ بھی پتا نہیں چلا وہ کہنے لگی یا نبی اللہ کیا نہیں پتا جلا کہا اتنا بڑا سلاب آیا بھارش آئی تمہیں کچھ بھی پتا نہیں چلا بڑیا کہنے لگی یا نبی اللہ بس ایک دن بادل گرجے تھے اور کچھ ہلکی سی کھوار پڑی تھی حضرت نور حیران ہو کر آسمان کی طرف دیکھنے لگے اور کہا میرے اللہ یہ کیا معجرہ ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت نور پر وحی بھی کہ اے میرے پیارے نبی اس عورت کے دل میں کیونکہ تمہاری محبت تھی اور تم نے اسے پبند کر دیا تھا اور کیونکہ تمہارا اس سے وعدہ بھی تھا کہ نجات کی کشتی میں اسے لے جاؤ گے تب جب کہ تم نے اپنا وعدہ پورا نہیں دیا لیکن اے نو میں تو تمہارے وعدے کا زندہ دا تھا اس لئے میں نے اس بڑیے تک ازام پہنچنے ہی نہیں دیا مدیوہ موسیقی